اسلام علیکم ناظرین ایک بہترین کتاب میری منظر عام پر آئی ہے جس کا نام ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ریویو یہ کتاب تقریباً ساڑھے تین سو صفات پر مشتمل ہے اور بہت زبردست کتاب ہے پڑھنے کے لائق ہے اور علم کے لائق ہے اس کو پڑھنا چاہیے اور یہ کتاب بھی ارشد برادران نے چھاپی ہے اور یہ سوئی والا اندہلی سے بنی ہوئی ہے اور فیلال میرے پاس بھی بورا خڑی میں موجود ہے اور لیکن یہ کتاب برائی فروک نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں برائی فروک کے لئے آپ کو بگڑے پو سے تعلق رکھنا ہوگا اور حاصل ہو جائے گی کل میرے ایک دوست نے فیس بک فرنڈ نے مجھے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیوری میسنجر بھی بھیجا تو اپسوڈ مجھے بہت اچھا لگا لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں یا ایسے ناویلوں سے تو ڈائریکلی آپ کو ایسے ناویل کی کتاب دکھاتا ہوں جو واقعی میں قابل تاریف ہے تو اب یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس وقت اور دیکھئے بہت زبردست ہے اس کے اوراق بھی بہت اچھا اور دبیز ہے لیکن میرے گھر پہ کنائلوں نے اس کو کہاں کہاں رکھ کر خراب کر دیئے تھے پڑھتے نہیں تھے بس فقر کرتے تھے تو میں نے اس کو صاف کیا اور پڑھنا شروع کر رہا ہوں بھی یہ کتاب بہت اچھی ہے اور اس میں راجہ محمد تاریخ نے لکھا ہی ہے جیسے میں نے تاریخ کے خلفہ جنہوں نے لکھے تھے اور اس کتاب کے اندر بہت کم گلو ہے اور بہت اچھی تاریخ ہے مزید اقصہ کی بھی تاریخ ہے مزید اقصہ کا فتح ہوئی تھی اس کی بھی تاریخ ہے سلوہ دن ایوبی رضی اللہ نے دس سال تک نصرانیت اور عیسائیت سے نبرد آزمہ کی ہوئے اس کی بھی وجوہات ہے بہت المقدس کس طرح فتح ہوا کس بینہ پر فتح ہوا بہت المقدس کی چابیہ ہمیشہ مسلمانوں کے پاس میں ہی رہتی تھی لیکن وہ لوگ بھی عبادت کیا کرتے تھے ساری چیزوں کی فیسیلیٹی تھی بہت المقدس میں تو وہ سب بھی اس میں ہے میں نے اس کتاب کے کچھ کور پیچ کے آپ کو زیروکس کے ڈیریک ریویو دکھا رہا ہوں یہ کتاب آپ کو کسی حد تک پسند آئیے امید ہے کہ آپ اس کو پڑھنا پسند کریں آج کل کے زندگی میں کتابیں پڑھنے کا نظام مفقود ہو گیا ہے کوئی بھی داڑی رکھے ٹوپی رکھے گھومتا ہے تو سمجھتا ہے کہ علم والا ہے اور بس اپنی بات کو لوگ منوانا چاہتے ہیں اور کتابی اور علمی باتیں ان سے دور ہیں یعنی کتاب کا علم دور ہے اور کچھ نہیں بس تجربے نہیں ہیں جاہلوں کی طرح روڑ پر گھومتے رہتے ہیں بک بک کرتے ہوئے اور یہ کرتے ہوئے تو پہلے علم حاصل کرو علم والے اللہ کی نظر میں بہت محتبر ہے جس طرح سمندر کی مچھلیا روزدار کے لیے دعا کرتی ہے اس طرح علم والوں کے لیے بھی سمندر کی مچھلیا دعا کرتی ہے اور علم والوں کے لیے سپیشلی فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان پر رحمتیں اور برکتیں وساطیں نازل کرتے ہیں اچھا ہی ہے نازل کرتے ہیں تو یہ کتاب بہت قابل علم ہے سلطان سلطان دین یو بی کے بارے میں اس میں بہت اچھے اچھے آخر میں کتاب ختم کی گئی تو اس پر راجہ محمد تاریخ نے بہت اچھا شیر لکھا ہے نگاہ بلن سخن دن نواز جاں پرسوس یہیں ہے رخت سفر امیر قاروا کے لیے تو اس کتاب سے استفادہ ضرور حاصل کیجئے کسی بھی قریبی بھوڑ پو میں کتاب آبیلیول ہے حاصل کر لیجئے اور اپنی لیبریری کی شان بڑھائیے سبکرائب نہیں کیے تو ابھی سے بول دیرا بندہ سبکرائب پہلے کھا دو واسلام